اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے ہمیں تو معلوم تھا کہ تہینہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارم اللہ پارلیمانی حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل انہیں پارلیمنٹ ریٹین کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ایک میمبر پارلیمنٹ کی حصیت سے کام کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ملا ہے صرف اور صرف یہاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس پیہار لینا پڑے گا اور نورت کشمیر کے لوگ دوبارہ ایک نمائندے کے بینا ہوں گے اب ووٹر اس کو کس طرح سے لے گا اور اس فیصلے کا ان پہ کیا اثر ہوگا ہم دیکھیں گے اور مطلب بڑے احتیاط سے اس معاملے میں قدم رکھ رہا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ جو بات بہت لوگ سوچ رہے تھے وہ محبوبہ مختی صاحبہ نے کھل کے کی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ انجینئر رشید صاحب بی جی پی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور سوال سایا ہے کہ یہ جو سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے امیدواروں پہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اب دیکھیں اگر اس کا جواب اے آئی پی سے آ جاتا ہے ہم تو لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہماری ووٹوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس الیکشن میں اپنے ووٹوں کو وہ تقسیم نہ ہونے دیں کیونکہ بی جے پی کی لگتار سازش ہے اور جیسے وزیر داخلہ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا وہ اے آئی پی پی سی ان باقی پارٹیوں کے ساتھ کل حکومت بنانے کے لیے تیار ہوں گے تو لوگوں کو اگر بی جے پی کی حکومت بنانی ہے تو ان تنظیموں کی مدد کریں عمر صاحب آپ لگتار الائنس کی بات کر رہے لیکن ایک طرف آپ کے جو اتحادی ہے ایک آپ پر وار کر رہے تو دوسرا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں الائنس پہ کوئی سنیے وہ بے وکوف ہے بانہال والا اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے لیکن اس کی اپنی پارٹی نے اس کے بیان کو جو ہے اس کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے اب وہ بانہال والوں کو اتنی فرسٹریشن کیوں ہے اس کو اپنے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں مجھے اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں لیکن کم از کم کانگریس کے طرف سے اس کے بیان کو نوٹس کیا گیا اور اس کے خلاف کانگریس پارٹی نے اپنی آواز اٹھائی ہمارے لئے یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جب ہم نے بیان دیا دو سٹیج پہ آپ نے کہا کہ مجھے بعد میں سمجھایا کہ میرے خلاف جو اس کے آسد کی جائے کیا اس کی کڑی کو اس طرح دیکھیں کہ جب آپ اس جنرسٹی بھی وہ مجھتو ہے کہ یہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں مطبع یہ کوئی بھولی بات نہیں ہے انجنیر رشید کا ایک بار لڑنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے یہ ایسے ہی ہوا لیکن اس الیکشن میں ایک آدمی کو دو سیٹوں پہ لڑوانا اور ایک پہ تو چلیے ان کا نشانہ ٹھیک رہا وہ گاندر بلائے دوسرے پہ ان کو نشانہ غلط رہا وہ امید کر رہے تھے کہ میں بیروہ سے کاغذ بھروں گا میرا برگام سے کاغذ بھرنے کا ارادہ تھا اگر میں نے دو دن پہلے برگام کا اعلان کیا ہوتا آپ مان کے چلیے کہ وہ سرجن برکتی اس نے برگام سے کاغذ بھرنے ایسا ہم مان سکتے ہیں کہ عمر صاحب کو اسمبلی جیسے پارلیمنٹ سے پہلے دور رفا آپ کوشش ہی کی جارے ہیں کہ اسمبلی سے بسکتے ہیں کوشش تو یہ کر رہے ہیں نا لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ ان کی کوششیں ناکامیاب ہوں عمر صاحب ایک کوششن پرامیور سپیچ کیا نمی سے دیکھ عمر ابداللہ از اپ دو اپینینل دیکھ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹس میں نے یہ پہلے ہی کہا ہے نا یہ آپ کو آج کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے تو ساکھ طور اپنی تقدیروں میں کہا ہے کہ انڈیپنڈنٹ کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینے کے برابر ہے اگر آپ بی جے پی کو باہر رکھنا چاہتے ہو تو نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے الائنس کو ووٹ بھی دی جائیں ہائی جو ساکتے ہیں